السلام علیکم سعودی عالم نے مساجد میں لاؤڈ سپیکر کے شرع استعمال کے حوالے سے اہم فتوہ دے دیا تفصیلات کے مطابق سعودی حکومت نے نماز جمعہ اور ایدین کے علاوہ مساجد کے بیرونی لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی آئیت کر دی ہے جس کے بعد سوشل میڈیا پر اس موضوع کو لے کر اچھی خاصی بحث چل رہی ہے کئی علماء کرام نے اس حوالے سے اپنی رائے دی ہے انہی عالموں میں ایک نام معروف عالم دین اور مکہ مکرمہ میں عمر بالمعروف و نہیں ان المنکر کے ثابت سربراہ احمد الغامدی نے مساجد کے سپیکر کے استعمال اور شریعت میں اجازت کے حوالے سے اپنی رائے دی ہے انہوں نے سعودی علیہ شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے مساجد کے لاؤڈ سپیکر کے غیر ضروری استعمال کو روکنے کے فیصلے کو سراہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی معاملے پر قرآن پاک میں کوئی واضح ذکر نہیں ہے تو اس پر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی یاد رہے کہ سعودی شہریوں کے جانب سے چند روز قبل سوشل میڈیا پر مطالبہ کیا گیا تھا کہ مساجد کے بیرونی سپیکر پر پابندی آئیت کی جائے اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کا یہ مطالبہ مان لیا گیا ہے یہ معاملہ ایک مرتبہ سعودی عرب کا ٹاپ ٹرینٹ بھی بن چکا ہے سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ نماز جمعہ اور ایدین کے علاوہ تمام نمازوں کے لیے مساجد کے لاؤڈ سپیکر کی جازت ترک کی جائے کیونکہ نمازوں میں بیرونی لاؤڈ سپیکر کے استعمال کا جواز نہیں بنتا ہے جمعہ کی نماز میں یہ جواز اس لیے بنتا ہے کہ اس دن عام نمازیوں کی تعداد معامل سے زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ کرونا ایسو پیس پر عمل کرتے ہوئے نمازیوں کو فاصلہ رکھ کر کھڑا ہونا ہوتا ہے سوشل میڈیا پر عوامی مطالبے کے بعد وزارت مذہبی امور نے مساجد کے بیرونی سپیکر کے استعمال پر پابندی آئیت کر دی ہے اب صرف ازان اور اقامت کے لیے ہی بیرونی سپیکر استعمال کیے جا سکیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ